وہ جو آج کل ماشاءاللہ سے وی آر کے ذریعے سے کربلا دکھا رہے ہیں میری ان سے بس اتنی گزارش ہے اور اس بات پہ غور کریں اس نکتے پہ غور کریں شیعت کا انتیاز یہ ہے شیعت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو سن کے مانا ام منوایا یہ شیعت کا انتیاز ہے کربلا کو سن کے مانا ام منوایا اور یہ کربلا کا انتیاز ہے کہ دنیا کے ہر مذہب ہر ملت نے کربلا کو سن کے امام حسین سے محبت کرنا شروع کی کربلا سے محبت کرنا شروع کی اور اس کی دلیل اربعین پہ کروڑوں کا پہنچنا یہ اس کی دلیل ہے ہر مذہب کا انسان امام حسین کی خدمت میں پہنچ رہا ہے یہ اس محبت کی دلیل ہے اب ذرا تصور کریں ہندو کربلا سن کے مان رہا ہے عیسائی کربلا سن کے مان رہا ہے سنی کربلا سن کے مان رہا ہے یہودی کربلا سن کے مان رہا ہے جیوس کربلا سن کے مان رہا ہے شیعوں کو یہ نوبت آن پڑی کہ وہ کربلا دیکھ کے گریہ کریں یہ نوبت آن پڑی کہ اب ہمیں وی آر کے شکل میں کربلا کو دیکھیں اور پھر روئیں خدا کی قسم کیا دکھاؤگے تم کیا دکھاؤگے اس میں کیا تم کربلا کی منظر کشی کر پاؤگے کیا وہ منظر کشی کر پاؤگے جب زہرہ کا لال گھوڑے سے زمی پہ آیا کیا کر پاؤگے کیا کر پاؤگے اگر آپ رونے کی بات کریں رونے کی بات کریں تو یہ شیعت کا کمال ہے مسائب امام حسین کا کمال ہے کہ آج بھی ایزانی کی اکہ دکہ جگہ آج بھی جہاں بھی مسائب پڑھے جاتے ہیں دسیوں بے ہوش ہو جاتے صرف یہ سن کے کہ زینب دربار میں گئی یہ شیعت کا انتیاز ہے ہم نے امام حسین کو دیکھ کے نہیں مانا سن کے مانا ہے میں نے کل ایک لفظ کہا تھا کربلا کی منظر کشی اتنی سخت ہے کہ اہل بیت اطہار نے الفاظ کے ذریعے جو کچھ بیان کیا وہ کم ہے جو کچھ بیان کیا وہ کم ہے آپ اس منظر کشی کو کسی بی آر کے شکل میں اس کے نقصان ہیں خدارہ اس بات کو سمجھیں اس کے نقصان ہیں میں نے دیکھا ہے ایران و عراق میں آج کل یا اس دوران جو ایسی ہی چیزیں شروعات میں آئیں کسی نے ایکشن نہیں لیا آج اس کے نقصانات تشیعوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں نجف کربلا جب آپ جائیں گے تو ہر انسان کے ہاتھ میں امام حسین کا فوٹو ہوتا ہے مولا عباس کا فوٹو ہوتا ہے گھر گھر میں مولا عباس کے فوٹو لگے ہوئے ہیں سستانی صاحب کا فتوہ کیا ہے حرام ہے حرام ہے تصویر بنانا اہل بیت اطہار کی حرام ہے لیکن ہر دکان پہ آپ کو امام حسین کی تصویر ملے گی وہ جو کربلا نجف جا چکے اور وہ جو کل پرسوں یا آج کربلا سے پہنچے ان سے پوچھے جا کے اگر یہ اسی وقت روک دیا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی اگر آج آپ مؤمنین ان چیزوں کو آوائیڈ نہیں کریں گے نہیں روکیں گے تو میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو ایسی نوبت آ جائے گی کہ کہیں پورا ایک ہال سجایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مجلسے چھوڑ دو اور آو وی آر پہ کربلا کا منظر دیکھو وہ نوبت آئے گی اگر اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کی نیت غلط نہیں ہے آپ کی نیت اچھی ہے اچھی نیت ہے اللہ آپ کو عجر دے اللہ آپ کو ثواب دے لیکن یہ طریقہ تبلیغ شعائر حسینی غلط ہے بچوں کے ذہن میں وہ جو تصویر آپ بنائیں گے وہی تصویر بچوں کے ذہن میں بن جائے گی بچوں کے ذہن میں وہ تصویر بن جائے گی مثال کے طور پہ ہم نے سنا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے تو چاروں طرف سے مولا کو گھیرا گیا تھا کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی نیزے مار رہا ہے وی آر میں ہم کیا دیکھیں گے چار پانچ لوگ نیزہ لیے کھڑے ہیں جہاں ہم نے ہزاروں سنا تھا وہاں چار پانچ لوگ نیزہ لیے کھڑے ہیں وہ مار رہے ہیں جہاں ایک شور و غل تھا وہاں سناٹا صرف ایک پیچھے نوحہ ایک مدہ ہی لگی ہوئی ہے جس پہ آپ رو رہے ہیں مجھے بتاؤ وی آر پہ کربلا دیکھ کے رونے والوں کی تعداد زیادہ ہے یا کربلا کو سن کے اور تصور کر کے رونے والوں کی تعداد زیادہ ہے بہت سارے لوگ روتے بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ روتے بھی نہیں کربلا دیکھ رہے نہیں رو رہے ہیں لیکن یہ اعجاز ہے یہ اعجاز ہے مصیبت امام حسین کا ہمیں دکھانا نہیں پڑتا ہے ہمیں صرف تصور دلانا پڑتا ہے